اترہ کھنڈ میں نئی شکچہ نیتی کے تحت بننے والے کلشٹر اسکولوں کے لیے شکچہ ویبھاگنے کمر کسلی ہے پردیش میں نئی شکچہ نیتی کے تحت جلو میں نئے کلشٹر اسکول بنائے جا رہے ہیں اس آیوجن کے تحت ککچھا چھے سے بارہ تک سبھی اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو ایک ہی چھت کے نیچے شکچہ دی جائے گی وہیں شکچہ مہانی دیشک جھرنا کامٹھان نے کہا کہ پردیش میں جو اسکول بہت اچھے استطیمے ہیں انہیں ہب کے روپ میں وکست کیا جا رہا ہے آس پاس کے الگ الگ اسکولوں کے بچوں کو اسکوٹر کے ذریعے ایک جگہ لانے اور لے جانے کی سبھیدہ کے ساتھ شکچہ دی جا رہی ہے جس کے لیے پردیش میں اب تک 569 اسکول تیار ہو چکے ہیں اس کا ادیش ایک ہی جگہ پر بہتر شکچہ اور سبھیدہیں اپلبد کرانا ہے کسیگلی یہ کونسولیڈیشن کے کنسیپٹ پہ ہے یہ اور اس میں کچھ ایک گروپ ہے سکولز کا جیسے جسے 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 پاس سے پندر اتا کی سکولز ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ایسا سکول جو کی اچھی ستیتی میں ہے جہاں ساری سبھیدھائیں اپلبد ہیں اس کو ہب کے روپ میں وکست کیا جا رہا ہے اور باکی سکولز جو ہیں وہ کلسٹر کے روپ میں اسی میں سمیلیت ہوں گے تو اس میں یہ فیسیلیٹی بھی کری گئی ہے کہ جو آز پاس کے سکولز ہیں وہاں سے بچوں کو لے کے آنے کے لیے اسکورٹ کی سبھیدھا بھی دی جائے گی تو اس سے ہمارا ہے اچھا کنسیپٹی ڈبلپ ہوا ہے کہ ساری سبھیدھائیں ایک ہی سکول میں آز پاس کے سکولز کو بھی پروائیڈ کر رہی جائیں گے اس میں لگ باک 559 سکولز جو ہیں کلسٹر ہمارے ہیں ڈبلپ ہو رہے ہیں